بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے ہم یونٹری میتھڈ کر رہے ہیں یونٹری مینز ون یونٹری کے معنی ہوتے ہیں ایک پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ قرآن جیسے میں کہتا ہے اللہ ولی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے تو اندھیرے کے رستے کون سے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا تعویز پہننا گندگی پھیلانا رشوت لینا اور دینا اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ کیا ہے اللہ سے دعا مانگنا قرآن ترمے کے ساتھ پڑھنا اور اللہ اور نبی سے محبت کرنا ہمیشہ سچ بولنا تو بہت سی اشیاء میں سے ایک کی قدر معلوم کرنا اور پھر ایک سے بہت سی اشیاء کی قدر معلوم کرنا اس میتھڈ کو یونٹری میتھڈ کہتے ہیں اس سے ہم پرابلم سالف کرتے ہیں مثلا نقشہ سکیل کے مطابق دو سینٹی میٹر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے پچاس کلومیٹر کے فاصلے کو دو شہروں کے درمیان اصل میں کتنا فاصلہ ہوگا اگر نقشے پر فاصلہ سیون پوائنٹ فائی سینٹی میٹر ہے نقشہ کیا ہوتا ہے نقشہ میں جو سکیل ہوتا ہے وہ دو فاصلوں کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے اس سکیل کے مطابق جو درمیان بنای جاتی ہے وہ اصل کی کوپی ہوتی ہے لیکن بہت چھوٹی اب ہم نے دیکھا ہے کہ دو سینٹی میٹر جو ہے وہ پچاس کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے تو ایک سینٹی میٹر جو ہے فیفٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹوئنٹی فائی کلومیٹر کو ظاہر کرے گا اب ہم یونیٹری میتھڈ کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ایک سینٹی میٹر جو ہے وہ پچیس کلومیٹر کے برابر ہے تو 7.5 سینٹی میٹر کیسے ہوگا کتنا ہوگا تو ہم اس کو پچیس سے درب دیں گے تو ہمارے پاس 375 by 2 آ جائے گا یعنی 7.5 سینٹی میٹر is equal to 187.5 کلومیٹر ایک اور example لیتے ہیں next example if a person burns 120 calories in 15 minutes cycling اگر ایک فرد 120 calories 15 minutes cycling میں جلاتا ہے تو وہ کتنی how many calories will the person burn in 75 minutes تو وہ 75 minutes میں کتنی calories جلائے گا اب آپ کو پتہ ہے calories کیا ہوتی ہیں calorie is thought of unit of energy calorie توانائی کے unit کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو calories خرچ ہوتی ہیں اور جب ہم خوراک حاصل کرتے ہیں تو اس سے کھاتے ہیں اس سے ہمیں calories حاصل ہوتی ہیں تو اب according to unitary method ہم نے دیکھا ہے کہ in 15 minutes 120 calories burn ہوتی ہیں تو ایک منٹ میں کتنی ہوں گی 8 calories 120 divided by 15 تو 75 minutes میں کتنی calories burn ہوں گی تو ہم 8 کو 75 سے multiply کر دیں گے تو اس کا جواب ہمارے پاس آ جائے گا the person will burn 600 calories in 75 minutes تو ہم مختلف جو ہماری nutrients ہوتے ہیں ان میں مختلف calories ہوتی ہیں ہمیں carbohydrates, water, fats اور protein سب کچھ کھانا چاہیے جب ہم ساری چیزیں مناسب مقدار میں کھاتے ہیں تو اس کو balanced diet کہتے ہیں ایسی غزات جس میں سارے غزائی اجزاء ہوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی